ایک سمائے کا سب سے زیادہ رومانٹک کومیڈی اور ساتھ ہی پاریواریک کہانی سسرال گیندہ فول تھا اور اس کہانی کو لوگوں نے خوب انجوائے کیا تھا اس کہانی میں جو باؤنڈنگ تھی جو فیملی کے بیچ پیار تھا انہیں لوگوں نے دل سے پسند کیا تھا اور لوگوں کے ایموشنز اس کہانی سے بہت زیادہ حد تک جڑ چکے تھے تب ہی تو آپ کو بتا دیں کہ سسرال گیندہ فول کا دوسرا سیزن بھی ٹیلیویجن پر پرسائلت کیا گیا پر وہ دوسرا سیزن جو ہے پہلے سیزن کی طرح کمال نہیں دکھا پایا اور لوگوں کو یہ زیادہ کنیکٹ نہیں کر بایا پر اس بار آپ کو بتا دیں کہ میکرز کا کہنا ہے کہ سسرال گیندہ فول کا جو تیسرا سیزن آ رہا ہے اس میں کچھ بلوگ بسٹر جوڑیاں اور کچھ ایسے انٹرسنگ ٹویسٹ اینڈ ٹرن ہوں گے جو کہ اس کہانی کو اور بھی زیادہ امیزنگ بنائیں گے اور اس کہانی سے لوگ ایموشنلی جوڑنے کی کوشش کریں گے تو دوستو اگر آپ بھی سسرال گیندہ فول کے پہلے سیزن اور دوسرے سیزن کو دیکھ چکے ہیں ان میں سے کون سا سیزن آپ کیلئے سب سے زیادہ پرفیکٹ رہا اور کس سیزن کو آپ اپنی لائف کے ساتھ ایموشنلی جوڑتے ہیں کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا ڈسی کے ساتھ سانے دھارہ واہی کو میں سے اگر کسی دھارہ واہی کا دوسرا سیزن اگر آپ کا دیکھنے کا دل چاہے تو وہ کون سا دھارہ واہی ہوگا کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا انٹرٹینمنٹ اور ساتھی بڑے اور چھوٹے پردے سے جوڑی ہر خبر لگتدار اسے پہلے برابط کرنے کیلئے ہمارے چینل مینی ٹی وی کو درنتی سبسکرائب کرنے ہمارے چینل کا سبسکرپشن جو ہے وہ بلکل فری ہے ہمیں اپنے قیمتی سمیہ دینے کیلئے دھنے بات